پاکستان بامقابلہ انگلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بارش کی نظر ہو گیا اور مطلب شاید میری زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ میچ کی جو سٹارٹنگ ٹائمنگ تھی یعنی پاکستان کے ٹائم کے مطابق تقریباً ساڑھے دس بجے میچ شروع ہونا تھا اور پونے دس بجے ہی امپائرز نے تقریباً پنتالیس منٹ پہلے ہی امپائرز نے جو ہے وہ میچ کو ابینڈنٹ قرار دے دیا اور مطلب یہ کافی زیادہ سیڈ ریال کا انتظار تھا تو انگلینڈ کے خلاف جو پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگ کو بتائیں گے جو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے وہاں پر بارش کی کیا پرڈکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ حسن علی کو پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے جو ٹی ٹوئنٹی سکوٹ تھا اس سے ریلیس کر کے ان کو بھیج دیا گیا کہ بھائی صاحب جاؤ اور جا کر اپنی کاؤنٹی کرکٹ کھیلو اور اس کے س ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کی وہ ٹھکڑ منیجمنٹ جو کہ ابھی تک سکوٹ کا اعلان نہیں کری تھی صرف ایک ٹی ٹوئنٹی میچ کیا تھے ایک ٹی ٹوئنٹی میچ کیا تھے رکے ہوئے تھے اور وہ آئیلنڈ سے جو مارا چوزہ تاریخ و آخری ٹی ٹوئنٹی میچ ہوا تھا تفصیح لے کر اب تک اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی اب کیا اب تو یہ ٹی ٹوئنٹی میچ ہوا ہی نہیں اور کل تم سکوٹ کا اعلان کرو گے تو مطلب اسی گھٹیا مائ سمجھ نہیں آتی پاکستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھی بات اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا سبسکرائب کیا کہ ویڈیو کو لائک کرے گا اور ساتھ ہی زیادہ بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا پاکستان با مقابلہ انگلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جس کے حوالے سے کل ہی آپ کو خبر دے دی تھی کہ بھائی بارش کی چانسز ہیں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس میچ میں بارش ہو سکتی اور فائنلی بارش ہوئی اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ جو میچ کا سٹارٹنگ ٹائم تھا پاکستان سٹینی ٹائم رات ساڑے دس بجے یہ میچ شروع ہونا تھا لیکن پونے دس بجے ہی اس میچ کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا رینڈ آف کر دیا گیا واش آؤٹ کرا دے دیا گیا اور پاکستان ورسز انگلینڈ جو چار ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز تھی وہ اب افیکٹیبلی اگر آپ لوگ بات کریں سمٹ کر تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں آگے چل کے ویدر کے والے آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی میچ میں ویدر کی کیاپ ڈیٹ ہے لیکن اگر ابھی ہم لوگ بات کریں تو یہاں پر پاکستانی کرکٹ فینس کے لیے کافی زیادہ بیڈ نیوز ہے کیونکہ اس میچ میں بارش ہو گئی ہے فینس نے بہت زیادہ انتظار کیا تھا کرکٹ جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ فینس کو ویسے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے یہ سیریز ویسے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹی لیکن اس کے پہلا میچ میں چار ٹی ٹوئنٹی میچ ہم نے کہا بھی انگلینڈ کی بڑی ٹیم ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا مزہ آئے گا لیکن پہلا میچ اس طریقے سے بارش کی نظر ہو جانا یہ بہت زیادہ بری چیز ہے اب جو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے دونوں ٹیموں کے درمیان وہ ہے پچیس تاری کو پچیس مہی کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا لیکن اس کے حوالے سے جو ویدر کی اپ ڈیٹ ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ پاکستان سیری ٹائم تقریبا شام ساڑھے چھے بجے کھیلا جائے گا آج والا ساڑھے دس بجے ہونا تھا اگلا میں ساڑھے چھے بجے شروع گا شام کو لیکن وہاں پر جو ویدر کی اپ ڈیٹ ہے وہ بہت زبزست ہے وہ یہ ہے کہ رین چانسز جو ہیں وہ تقریبا پانچ پرسنٹ رین کے چانسز جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں تو چلیں اٹلیس وہاں پر بارش کے چانسز نہیں ہیں اور دوسرا ٹی ٹوئ پچیس تاریخ والا پھر اٹھائیس تاریخ والا اور اس کے بعد تیس تاریخ والا اس میں تو کم سے وہ ہمیں بارش دیکھنے کو نہ ملے وہیں دوسرا حسن علی جو کہ پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کے ساتھ موجود تھے اب ان کے حوال تو یہی تھا کہ بابر آزم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ہاریس روپ ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہے اگر ہاریس روپ فٹ نہیں ہوا تو حسن علی سکوارڈ میں برقرار رہیں گے ادروائز حسن علی کو کہہ رہا جائے گا کہ تاٹا بھائی بھائی آپ مارے پلانس کا حصہ نہیں ہوں اب ہوا یہ کہ ہاریس روپ ہو گئے ہیں فٹ ہاریس روپ کو کلین چٹ مل گئی ہے وہ فٹ ہیں تو حسن علی کو آج فائنلی پاکستان کے سکوارڈ سے ریلیس کر دیا گیا اور ان کو کہا ہے کہ آپ جا کر اپنی وہ جو کاؤنٹی کرکٹ کھی رہے تھے انگلینڈ میں اس کو جا کے کنٹینو کریں کیونکہ اب ہمیں آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے جس کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جو لوگ سوچے رہے تھے کہ شاید حسن علی کو پاکستان کے ر ریزرب میں رکھ لیا جائے گا وہ بھی ورلڈ کپ کے حوالے تھے وہ بھی اب نہیں کیا جائے گا اور ورلڈ کپ کے حوالے تھے پاکستان کے ریزرب میں حسن علی کے علاوہ کوئی اور ہی نام آئے گا تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ حسن علی کی جگہ کوئی اور ہی ریزرب میں ہوگا اللہ کرے کہ وہ محمد رسیر جونئر کا نام ہو تو کیا ہی بات ہے اور ویڈیو کے آخر میں بات کرنے کے لئے کہ یار یہ پاکستان کی جو منیجمنٹ ہے جس نے ابھی تک سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا تھا اور ہم لگ باتار یہی والی بات کرنے تھے کہ پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ کا اعلان ہو جانا چاہی ہے لیکن ان کے بھائی جینئس مائنڈ ہیں یہ کمال کے مائنڈ ہے ہماری تو چھوٹی تھی سوچ ہے ہمیں نہیں پتا یہ ایک آخری تی ٹوٹی میچ تک ویٹ کرنے تھے کہ جی انگلینڈ ایک ساتھ پہلا تی ٹوٹی میچ ہوگا اور ہم نے سکوارڈ کا اعلان کر دیں کہ دنیا کے تمام انیس ممالک نے اپنے ورلڈ کپ سکوارڈ کا اعلان کر دیا پاکستان واحد بیچ س ملک ہے جس نے اپنے ٹوٹی ورلڈ کپ کو سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا لیکن اب ہوا گیا جو ایک ٹوٹی میچ کی ہوئی سے آپ نے سکوارڈ روکا ہوا تھا وہ میچ تو ہو گیا بارش کی نظر اب ان اقل مندوں سے کوئی یہ پوچھے یا بے اقلوں سے یہ پوچھے کہ اب کیا اب آپ کل ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا اعلان کرنے لگے ہو بائی دوئے کل پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ کا اعلان ہونے جا رہا ہے آنے والی ویڈیوز میں اس سوال سے بھی آپ کو بت دے گا چینل کو سبسکر کریں بیل آئیکن کو لازمیٹ کریں کا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ